بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ آج میں آپ لوگوں سے بات کروں گی ملینگ کے حوالے سے اس کے اوپر پہلے بھی میں آپ لوگوں سے بات کر چکی ہوں میرے چینل پہ میرا لیکچر موجود ہے لیکن اس میں میں نے صرف بچوں کے حوالے سے بات کی تھی لیکن آج جو میں سیشنز لے رہی ہوں اور جو کنسرنز میرے پاس آ رہی ہیں اس سے مجھے یہ اندازہ ہو رہا ہے کہ یہ ایک سوشل پرابلم بنتا جا رہا ہے سوشل ایشو بن رہا ہے یعنی کہ نہ صرف بچے سکولوں میں بلکہ کالوجز میں یونیورسٹیز میں ورک پلیسز پہ ایڈلٹ بھی بولی ہو رہے ہوتے ہیں لیکن وہ کسی کو بتاتے ہوئے اور کسی سے شیئر کرتے ہوئے ڈر رہے ہوتے ہیں شیم فیل کر رہے ہوتے ہیں تو بولین کیا ہوتی ہے اس کی اقسام کیا ہیں کیا کیا چیزیں ہیں جو بولین کا حصہ ہوتی ہیں گھر والے اگر کوئی شخص نہیں گھر پہ آکے شیئر کر رہا تو گھر والے کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے روئیے میں کیا چینجز آتی ہیں جس کی وجہ سے گھر والے اس چیز کو محسوس کر سکتے ہیں کہ کوئی نہ کوئی بولینگ یہ باہر فیس کر رہا ہے اگر کوئی ایڈلٹ ہے اور بچے بھی کے جو روئیے ہوتے ہیں وہ بھی کہیں نہ کہیں سگنلز دے رہے ہوتے ہیں تو وہ بھی آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس کے علاوہ جو ہم بات کریں گے وہ اس کے اثرات کے بارے میں کیا اس کے ایفیکٹس اور آفٹر ایفیکٹس ہوتے ہیں انسانی شخصیت پر اگر وہ بولینگ کو فیس کر رہا ہے کہیں پر بھی چاہے وہ سکول ہے چاہے کالج ہے چاہے یونیورسٹیز ہے چاہے کوئی ورک پلیس ہے یا کزنز میں یا مدرسہ تو اگر کہیں پہ بھی بولینگ ہو رہی ہے تو اس کے کوئی نہ کوئی ایفیکٹ یا آفٹر ایفیکٹس خطرناک حد تک دیکھنے میں آتے ہیں تو اس کے اوپر بھی میں آپ لوگوں سے بات کروں گی اس کے علاوہ میں ان لوگوں سے بھی بات کروں گی جو بولینگ کو فیس کر رہے ہیں ان کا موریل کس طرح سے بڑھ سکتا ہے ان سے بھی میں بات کروں گی اور اس کے علاوہ میں ان انسٹیٹیوشن اور ان اداروں سے بات کروں گی جو اس کو روکنے کے لیے کوئی عملی قدم اٹھانے کی استطاعت رکھتے ہیں اور اٹھا سکتے ہیں تو ان کو بھی میں مخاطب کر کے اور ان سے بات کروں گی کہ وہ اس میں کس طرح سے اپنا حصہ ڈال سکتے ہیں تو سب سے پہلے آتے ہیں ہم کے بولینگ ہے کیا اور کن کن طرح کی ہوتی ہے پہلے تو بولینگ کا مطلب لوگوں کا جو سلوک آپ کے ساتھ ہوتا ہے اس کو بولینگ کہا جاتا ہے یعنی کہ جو اگر خراب کسی کا رویہ یا کسی کا سلوک آپ کے ساتھ ہے تو وہ بولینگ میں شمار ہوتا ہے جس سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے آپ ہرٹ ہو رہی ہے آپ کی تظلیل ہو رہی ہے یہ بولینگ میں شمار ہوتا ہے اچھا اس کے علاوہ اب اس کی جو روٹس نکل کے سامنے آئیں ہیں وہ بہت طرح کی ہیں پہلے تو یہ ہوتا تھا نا کہ وربل ہی کسی کا مزاق اڑا دیا یا کسی کی تظلیل کر دی کسی کو برا بھلا کہہ دیا یہ ہی بولینگ ہوتی تھی لیکن اب جو اس کی جو شاخیں نکلی ہیں تو وہ وربل بولینگ کے علاوہ جو آتی ہے وہ فیزیکل بولینگ وہ آتی ہے سیکشوال بولینگ وہ آتی ہے اب جو شروع ہوئی ہے وہ ہے سائبر بولینگ یہ بھی ایک نئی طرح کی بولینگ دیکھنے میں آئی ہے سوشل بولینگ کیا ہوتی ہے اگر ہم وربل بولینگ کی بات کریں تو وربل بولینگ مطلب سمپل کی کسی کا مزاق اڑانا یا کسی کو برے ناموں سے پکارنا اس کی تظلیل کرنا اس کے اوپر تنس کرنا یہ ساری وربل بولینگ کا حصہ ہوتی ہے اس کے علاوہ اگر ہم سوشل بولینگ کی بات کریں اچھا سوشل بولینگ جو ہے وہ کئی طرح کی ہوتی ہے لیکن میں آپ سے بہت جو موسٹ کومن ہیں ان کی بات کر رہی ہوں کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ انفرادی طور پر کوئی شخص کسی دوسرے شخص کو ہرٹ کر رہا ہے یا گروپ کی شکل میں سات آٹھ افراد کا ایک گروپ ہے جو کسی ایک انسان کا مزاق اڑا رہا ہے لیکن یہ چیز اگر سو لوگوں کی گیترنگ میں بیٹھ کے کی جا رہی ہے اور بہت سے لوگ نہ صرف سن رہے ہیں بلکہ دیکھ رہے ہیں اور اب وہ صرف آٹھ افراد ہی اس بولینگ کا حصہ نہیں رہے بلکہ وہ جو گیترنگ میں موجود جو سو افراد ہیں وہ بھی اس بولینگ میں شامل ہو گئے لوگوں کے سامنے کسی کی تظلیل کرنا اور ان کے اوپر ایک مزاق اڑانے والا رویہ رکھنا تو یہ ایک سوشل بلینگ میں آتا ہے اس کے نتائج بہت خطرناک ہوتے ہیں جو اگر ہم جسمانی بلینگ کی بات کریں یعنی کہ فیزیکل بلینگ تو اس میں ظاہر ہے کسی کو دھکا دے دیا یا کسی کو مار دیا یا کسی کو کسی کی کوئی چیز چھین لی یہ سب فیزیکل بلینگ میں آتا ہے اس کے علاوہ سیکشویل بلینگ یعنی کسی کو بلگر پکچرز پھیجنا یا اس طرح کی ویڈیوز پھیجنا جو کہ غلط ہوتی ہیں اور اس کے علاوہ کسی کے پرائیوٹ پارٹس کو چھونے کی کوشش کرنا یہ سب سیکشویل بلینگ میں آتا ہے اب جو سائبر بلینگ ہے یہ میرے لیے بڑی نئی سی تھی کیونکہ یہ اب کومن ہونی شروع ہوئی ہے یہ جب سوشل میڈیا کافی حد تک ہماری جنریشن میں شامل ہو گیا ہے جو آنے والی جنریشن ہے تو اب یہ کومن جب سے ہوا ہے اس کے بعد سے سائبر بلینگ بھی شروع ہو گئی ہے اس میں کیا کیا چیزیں ہوتی ہیں کہ کسی کی جو پرائیوٹ پکچرز ہیں یا ویڈیوز ہیں وہ لیگ کر دینا سوشل میڈیا پر یا ان سے متعلق غلط باتیں پھیلانا سوشل میڈیا پر اور ان کو اس طرح سے یعنی کہ اوپن فورم پہ فیس بک ہے یا انسٹرگرام ہے وہاں پہ ان کے بارے میں معلومات غلط معلومات جو ہے وہ لیگ کر دینا یہ سب سائبر بلینگ میں آتا ہے یہ تو ہو گئے بلینگ کی اقسام چونکہ ٹاپک اتنا زیادہ لندی ہے اور میں نے ساری چیزیں آپ لوگوں کو بتائی ہیں تو اس کو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے کور کریں گے پارٹس میں اس ویڈیو کو میں بناوں گی تو آج کی ٹاپک جو تھا آج جو میں نے آپ لوگوں سے ڈسکس کیا کہ بلینگ ہے کیا اور کتنی طرح کی بلینگ ہوتی ہے کیا کیا چیزیں ہیں جو بلینگ کا حصہ ہوتی ہیں تو آئندہ آنے والی ویڈیو میں میں آپ لوگوں سے بات کروں گی کہ اگر گھر میں آکے کوئی انسان شیئر نہیں کر رہا اپنی فیلنگز کو کہ وہ کہیں بلینگ ہو رہا ہے تو گھر والے کس طرح سے اندازہ لگا سکتے ہیں اس انسان کے روئے میں کیا تبدیلی آتی ہے جس سے گھر والے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں بلینگ کو فیس کر رہا ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ہم دوبارہ بات کریں گے جزاک اللہ